بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُخْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا سَلَّعِ تَعَلَى إِبْرَاهِمْ وَعَلَى آلِอِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ قَمَا بَارَكْتَعَلَى إِبْرَاهِيمٌ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِيدٌ نامِ محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہیں شراب کو نہ ہم شرابی ہیں نہ شراب کی باتیں کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہلِ دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں وہ مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات النبی کا وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں محسوس علماء اکرام میرے نہائیت واجب الاحترام بزرگو مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے قیود نوجوان دوستوں اور بھائیو ہمارے آج کے جلسے کا عنوان ہے عظمتِ قرآن کانفرنس عظمتِ قرآن کے حوالے سے میں نے قرآنِ کریم سے وہ دو آیتیں تلاوت کی ہیں جو عموماً خطبہ اس عنوان پہ تلاوت نہیں کرتے میں چونکہ آپ کے مسلک کا خطیب نہیں بلکہ آپ کے مسلک کا وکیل ہوں اس لئے خطیب کے دلائل دینے کا طرز الگ ہوتا ہے اور وکیل کے دلائل دینے کا طرز الگ ہوتا ہے ہمارے ہاں عموماً عظمتِ قرآن کے عنوان پہ گفتگو ہوتی ہے کہ قرآن پڑھیں تو کیا ملتا ہے جو قرآن پڑھے اسے کیا ملتا ہے قرآن پڑھنے والے کے والدین کو کیا ملتا ہے جس جگہ پہ قرآن پڑھیں کتنی مقدس ہوتی ہے ہمارے عموماً عظمتِ قرآن کا پہلو یہ ہے لیکن میں نے اس رخ سے ہٹ کر ایک نئے رخ پہ آپ کی خدمت میں گفتگو کرنی ہے کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن جو عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے کا تحفظ بھی کرتا ہے اس کے ایک کو بند رکھیں بیٹا ایک کو بند کرو اس کو سادہ رکھو ایک کو بند رکھو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن جو عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے پر اعتراض ہو تو قرآن جواب بھی دیتا ہے قرآن کی عظمت یہ ہے قرآن اگر کوئی مسئلہ دیتا ہے اس مسئلے کا پھر دفاع بھی کرتا ہے قرآن کی عظمت یہ ہے کہ جو مسئلہ پیش کرتا ہے اگر اس مسئلے پر اعتراض ہو اس کا جواب بھی دیتا ہے یہ قرآن کی عظمت کا پہلو ہے میں نے اس پر ایک عقیدہ پیش کرنا ہے اور ایک مسئلہ پیش کرنا ہے کیونکہ شریعت میں دو چیزیں بنیادی ہیں نمبر ایک عقائد اور نمبر دو آمال نمبر ایک عقائد نمبر دو مسائل ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ اس لیے کہ امت میں بعض افراد وہ ہیں جو عقیدے کی بنیاد پر گمراہ کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو مسائل کی بنیاد پر گمراہ کرتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت والے عقائد پر بھی دلائل رکھتے ہیں اور مسائل پر بھی دلائل رکھتے ہیں ہم لب کو شائع نہیں کرتے گندی زبان استعمال نہیں کرتے اپنے مخالف کو گالیاں نہیں دیتے گندے لفظوں سے یاد نہیں کرتے ہم رائیوینڈ والے ہیں کوئی ہمیں گندے لفظوں سے یاد بھی کرے تو ہم دعائیں دیتے ہیں یقین عقیدہ ہم کھول کر دلائل سے پیش کرتے ہیں ہم عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے پہلے عقیدہ سنیں پھر مسئلہ سنیں اور جو قرآن عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے پر دلیل سنیں پھر اس دلیل پر اعتراض کا جواب سنیں قرآن کریم نے عقیدہ دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں اہل السنت والجماعت کا اجمعی عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جن کا عقیدہ ہے صرف وہ بولیں اور جن کا عقیدہ نہیں وہ منافقت سے کام نہ لیں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں ہم کسی شخص کو بولنے پر ہم کسی شخص کو اپنے ساتھ بولنے پر مجبور نہیں کرتے جو ہمارے ہم عقیدہ ہیں وہ بولیں جو ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں وہ توجہ سے سنیں بات سمجھ آئے تو قبول فرمالیں نہ سمجھ آئے تو واپس تو جا نہیں ہے اٹھ کے چلے جائیں گے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے اور جو نبی کو قبر میں زندہ نہ مانے اس کا اہل السنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اہل السنت کے سٹیج پر آ جائے تب بھی اہل السنت والجماعت نہیں ہے بجلی جاتی ہے تو پھر جنریٹر پہلے کیوں نہیں چلا دے درویش آدمی سو روپے کے پٹرول سے ڈرتے ہیں بیان پر پانی پھر دیتے ہیں بجلی جاتی ہے تو جنریٹر پہلے چلاو ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جو انبیاء کو قبروں میں زندہ نہ مانے اس کا اہل السنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کہہ رہا تھا اگر یہ اہل السنت کے سٹیج پر آ بھی جائے اہل السنت پھر بھی نہیں بنتا جس طرح اہل اسلام کے سٹیج پر اگر کافر آ بھی جائے تو کافر ہی رہتا ہے اہل السنت کے سٹیج پر اہل بیدت آ بھی جائے اہل بیدت ہی رہتا ہے ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اس پہ ذرا قرآن کی دلیل سنیں اور دلیل یوں نہ سنیں جیسے خطیب دیتا ہے آپ نے دلیل یوں سننی ہے جیسے وکیل دیتا ہے پہلے دلیل کا رخ سمجھیں تھوڑی دیر بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں اس دلیل کو کیسے پیش کرتا ہوں کچھ باتیں آپ نے ہمیشہ سنی ہے اور کچھ باتیں آپ نے بہت کم سنی ہے بلا تقولو لمن یقتلو فی سبیر اللہ اموات اللہ فرماتے ہے جو شخص اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردان نہ کہو بل احیاء بلکہ بلو بلکہ میں نے اس لیے بلوایا کہ مجھے پتا تھا آپ نے ترجمہ غلط کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ بول پڑے تھا کہ مجھے اسلام میں آسانی ہو لا تقولو لمن یقتلو فی سبیر اللہ اموات آگے ہے بل احیاء میں علماء کے لئے کہتا ہوں ای بل قولو احیاء لا تقولو آگے ہے بل ای قولو تم اموات نہ کہو بلکہ تم زندہ کہو ہم کہتے ہیں اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے تم مردان نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے نانا جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردان نہ کہو بلکہ اس کو زندہ کہو ایک ہوتا ہے زندہ ہونا ایک ہوتا ہے زندہ کہنا زندہ ہونے کا نام عقیدہ نہیں زندہ کہنے کا نام عقیدہ ہے توجہ رکھنا ایک ہے اللہ کا ایک ہونا ایک ہے اللہ کو ایک ماننا ایک ماننے کا نام تحید نہیں ہے اسے وحدت کہتے ہیں اور ایک ماننے کا نام تحید ایک ہونے کا نام تحید نہیں ہے ایک ماننے کا نام تحید ہے تحید یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے تحید یہ کہ تم کہو اللہ ایک ہے تم کہو وہ تب بھی ایک ہے تم نہ کہو وہ تب بھی ایک ہے لیکن کہیں گے تو مواحد بنیں گے نہیں کہیں گے تو مواحد بنیں گے نہیں اس لیے جس طرح خدا کے ایک ہونے کا نام عقیدہ نہیں ایک ماننے کا نام عقیدہ ہے شہید کے زندہ ہونے کا نام عقیدہ نہیں زندہ کہنے کا نام عقیدہ ہے پہلے ذرا بات اچھی طرح سمجھ لیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ گاڑی سڑک پہ چر لیں پھر میں اس کے بعد دلائل شروع کرتا ہوں اور آپ کو رخ دوں گا اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اس کو مردان نہ کہنا بلکہ اس کو زندہ کہنا اب بات سمجھیں اللہ کے راستے میں قتل کون ہوا ہے یہ جو شخص مدانِ جہات میں نکلا اس کے اندر دو چیزیں ہیں نمبر ایک اس میں مٹی سے بنا جسم ہے نمبر دو آسمان سے آنے والی روح ہے نہ تنہا مدانِ جہات میں بدن گیا ہے نہ تنہا مدانِ جہات میں روح گئی ہے یہ جسم اور روح دونوں گئے ہیں اور جب انسان جہات کے میدان میں جاتا ہے اس کو جو گولی لگتی ہے یہ گولی روح کو نہیں لگتی گولی بدن کو لگتی ہے یہ تلوار نے جو کاتا ہے یہ روح کو نہیں کاتا یہ بدن کو کاتا ہے یہ جو موت آئی ہے یہ روح پر نہیں بدن پر آئی ہے تو اللہ کے راستے میں قتل ہونے والا یہ بدن ہے خدا کے راستے میں قتل ہونے والی یہ روح نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا اسے مردہ تم نے نہیں کہنا تو یہ قتل بدن ہوا ہے اس کا معنی کہ تم نے بدن کو مردہ نہیں کہنا بلکہ تم نے شہید کے بدن کو زندہ کہنا ہے ہم شہید کے بدن کو زندہ مانتے ہیں کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے ہم جی شہید کی روح کو زندہ مانتے ہیں کیوں کہتے ہیں حدیث مبارک میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو لا تخص بنن الذین قتلو فی سبیل اللہ امواتہ آیت ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواہہم فی جیو فی تیرن خزرن لہا قنادیل معلقتم بالعرش تسراو من الجنت حیث و تشا شہید کی روح نکل جاتی ہے جنت میں سبز رنگ کا پرندہ ہے اس کے پورٹ میں داخل اس کے پیٹ میں داخل ہوتی ہے اس کے بعد وہ سبز رنگ کا پرندہ خدا کے عرش کے نیچے کندیل لٹکی ہے اس میں بیٹھتا ہے اور جنت میں جہاں چاہے وہ سیر کرتا ہے کہتے ہیں دیکھو خدا نے شہید کی روح کو خدا کے نبی نے شہید کی روح کو زندہ کہا تو ہم بھی تو روح کو زندہ کہتے ہیں ہم نے کہا تم بات کے سمجھے نہیں ہو یہ جو میدان جہاد میں گیا ہے یہ تنہا جسم نہیں گیا بلکہ روح بھی گئی ہے اب جسم بھی گیا اور روح بھی گئی تو مسئلہ تو دو کا تھا نمبر ایک بدن کا اور نمبر دو روح کا قرآن نے یہ تو فرما دیا لا تخسبنن الذین قتلو فی سبیل اللہ امواد جو اللہ کے راستے میں قتل ہو اسے مردان نہیں کہنا اب صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں سمجھانے کے لئے بات کہتا ہوں یہ قتل ہونے والا بدن ہے اس بدن کو زندہ ماننا ہے چونکہ قرآن نے فرما دیا لیکن روح کو کیا کہیں گے روح کو زندہ کہیں یا روح کو مردہ کہیں قرآن نے آیت قرآن نے جسم کی حیات بیان کی ہے روح کی حیات کو بیان نہیں کیا مسئلہ تو روح کا تھا ہم روح کو کیا کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو شہید کا بطن بھی زندہ ہے شہید کی روح بھی زندہ ہے بطن کو زندہ قرآن نے کہا اور روح کو زندہ حدیث نے کہا اگر روح کو زندہ نہ مانے تو منکر فرمان پیغمبر ہے اور اگر یہ جسم کو زندہ نہ مانے منکر قرآن خدا ہے تو روح کو زندہ نہ ماننے والا منکر فرمان مصطفیٰ ہے بدن کو زندہ نہ ماننے والا منکر قرآن خدا ہے ایک ہے شہید کی روح اور ایک ہے شہید کا بدن تو روح بھی زندہ اور بدن بھی بدن کی حیات کا پتہ کہاں سے چلا قرآن سے اور روح کی حیات کا پتہ کہاں سے چلا بات اچھی طرح سمجھنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رافضیت نے دھوکہ دیا ہے رافضیوں سے پوچھو اہلِ بیعت کون ہے تو رافضی کہتا ہے اہلِ بیعت علی المرتضہ حضرت زہرہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہم یہ اہلِ بیعت ہیں رافضیوں سے پوچھو دلیل کیا ہے نعرِ تکبیر شہر محمد مصطفی رافضیوں سے پوچھو دلیل کیا ہے وہ صحیح مسلم کی روایت پیش کرتا ہے جیسے اس نے صحیح مسلم کی روایت پیش کی ہے وہ کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ سے روایت بھی ہے امی عائشہ سے روایت بھی ہے رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشیف فرما ہے حد علی المرتضی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لیا حضرت زہرہ آئی رسول اللہ نے چادر کے نیچے لیا حضرت حسن و حسین آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے لیا ان چاروں کو کملی کے نیچے لیا فجللہ لہم بکسائی پھر عرض کیا اللہ رب العزت سے اللہم مہا اولائے اہل و بیتی اے اللہ میرا علی اہلِ بیعت ہے میری زہرہ اہلِ بیعت ہے میرا حسن اہلِ بیت ہے میرا حسین اہلِ بیت ہے اے اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہے فَعَذِبْ عَنْهُمُ رِرْسَا وَتَحِرْهُمْ تَطْحِيرًا اللہ ان کے قریب گندگی نہ آنے دینا اللہ ان کو پاک رکھنا اب وہ رافزی کہتا ہے اگر پیغمبر کی بیوی اہلِ بیت ہوتی تو رسول اللہ ان کو بھی چادر کے نیچے لے لیتے اس سے پتا چلا پیغمبر کی بیویاں اہلِ بیت نہیں ہیں بلکہ یہ چار اہلِ بیت ہے ہم نے کہا نہیں تمہیں دھوکہ لگا ہم نے جب قرآن کو دیکھا تو قرآن کہتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوزِ بَعَنْكُمُ رِرْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ بَایُو تَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا پیشے قرآن پڑھو قرآن کہتا ہے اے میرے پیغمبر کی بیویو تم جیسی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے اگر زوق تازہ ہو میں ایک نکتہ پیش کرنے لگا ہوں جب اللہ کی ذات کی باری آئی ہے اللہ فرماتے لَمْ يَكُلَّهُ قُفَوَنْ اَحْد ازواجِ متحرات کی باری ہے یا نساء النبی لَسْتُنَّقْ اَحْدِ مِنَنْ نِسَا میں علماء کے لئے ایک نکتہ ارز کرتا ہوں عباؤں کو بھی سمجھاؤں گا جب نکرہ تحت نفی واقع ہوتا ہے تو فیدہ عموم کا ہوتا ہے لَمْ يَكُلَّهُ قُفَوَنْ اَحْد یہاں بھی نکرہ نفی کے تحت آیا ہے لَسْتُنَّقْ اَحْدِ مِنَنْ نِسَا یہاں بھی نکرہ تحت نفی واقع ہوا ہے اللہ نے فرماتے لَمْ يَكُلَّهُ قُفَوَنْ اَحْد دیکھو مجھ جیسا کائنات میں خدا نہیں ہے لَسْتُنَّقْ اَحْدِ مِنَنْ نِسَا تم جیسی کائنات میں عورت نہیں ہے خدا جیسا دنیا میں خدا نہیں ہے اور ان جیسی کائنات میں عورت نہیں ہے پتہ چلا جو اس کا انکار کرے اس جیسا بیمان نہیں ہے اور ان کا انکار کرے تو ان جیسا بھی بیمان نہیں ہے جس طرح خدا نے اپنی عظمت کو بیان کرنے کے لیے لَمْ يَكُلَّهُ قُفَوَنْ اَحْد فرمایا ہے ازواج متحرات کی اللہ نے عظمت کو بیان کرنے کے لیے لَسْتُنَّقْ اَحْدِ مِنَنْ نِسَا فرمایا ہے اس جیسا خدا نہیں ہے ان جیسی ازواج نہیں ہے بھئی تذکرہ تو ازواج کا چل رہا تھا میرے پیغمبر کی بیویوں کا پھر اللہ نے یوں فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُوزِ بَعَنْ کو مُرِشْ سے احلل بیتے میرے پیغمبر کی بیویوں تم اہلِ بیت ہو تمہارے قریب گندگی نہیں آنے دوں گا بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اے اللہ نبی کی عائشہ یہ تو اہلِ بیت ہے نبی کی حفصہ یہ تو اہلِ بیت ہے نبی کی زینب یہ تو اہلِ بیت ہے نبی کی پیغمبر کی بیویاں یہ تو اہلِ بیت ہے پیغمبر کی بیٹیوں کا کیا بنے گا نبی نے ان کو چادر کے نیچے لے لیا ہے حضرتِ علی کو لیا حضرتِ زہرہ کو لیا حسن و حسین کو لیا کہ اللہمہ اولائے اہل و بیتی اے اللہ جس طرح ازواجِ متحرات کو قرآن نے اہلِ بیت کہا ہے میرے پیغمبر نے ان بیٹیوں کو اہلِ بیت کہا ہے پتہ یہ چلا ہے ہم نے نبی کی بیویوں کو اہلِ بیت مانا قرآن کی وجہ سے پیغمبر کی بیٹیوں اور داماد کو اہلِ بیت مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے جو نبی کی بیوی کو اہلِ بیت نہ مانے یہ منکرِ قرآنِ خدا ہے جو پیغمبر کی بیٹی کو اہلِ بیت نہ مانے یہ منکرِ فرمانِ مصطفیٰ ہے ہم قرآنِ خدا بھی مانتے ہیں نبی کی بیوی اہلِ بیت مانتے ہیں فرمانِ مصطفیٰ بھی مانتے ہیں پیغمبر کی بیٹی اور دماد کو بھی اہلِ بیت بھی مانتے ہیں ایک دوکہ اس نے دیا ہے ایک دوکہ اس نے دیا ہے وہ بھی بیمان ہے اور یہ بھی بیمان ہے وہ بھی منکرِ قرآن ہے اور یہ بھی منکرِ قرآن ہے بات سمجھا رہی ہے وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ نبی کی بیٹی اہلِ بیت ہے بیوی نہیں کیونکہ حدیث میں بیٹی کا ذکر ہے حدیث میں تو روح کا تذکرہ ہے ہم نے کہا حدیث میں تو جسم کے تذکرے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جسم کی حیات تو قرآن نے بتا دی ہے مسئلہ تو روح کا تھا وہ نبی کے فرمان نے بتا دیا بھئی نبی کی بیوی اہلِ بیعت ہے اس کی حدیث کی ضرورت نہیں تھی وہ تو قرآن نے بتا دیا مسئلہ نبی کی بیٹی کا تھا وہ پیغمبر کے فرمان نے بتا دیا ایک دھوکہ اس نے دیا ہے ایک دھوکہ اس نے دیا ہے وہ بھی ہمیں کہتے ہیں تم نہیں مانتے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں تم نہیں مانتے میں نے کہا ہم اسے بھی نہیں مانتے ہم تجھے بھی نہیں مانتے ہم دونوں کو نہیں مانتے دونوں ہم سے فارغ ہیں یہ عجیب بات ہے ہم اس کی خلابات کرنے کے لیے اسے ساتھ رکھتے ہیں نہ وہ ہمارا ہے نہ یہ ہمارا کوئی ہے ہمارا یہ دونوں ہمارے نہیں ہیں ہم دونوں سے بری و ذمہ ہیں نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو مانتے ہیں کتنا اتحاد آل و سنت کا کھلا موقف ہے ایسا خالص موقف تمہیں ملے گا ہم باطلی اور باطل فرقہ اور فرقی چھوٹا اور چھوٹی کسی بیمان کو ساتھ نہیں رکھتے خالص دین پیش کرتے میرے امیار خان میں ایک علماء سے کہا تھا خالص دین پیش کرو اللہ خالص نعمتیں دے گا خالص دین پیش کرو اللہ خالص عزت تا فرمائے گا اللہ مجھے سب کو عطا فرمائے اب بات سمجھا رہی ہے میں مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ جو مقتول خدا کے راستے میں ہے اس کو زندہ نہیں کہنا بلکہ اس کو مردہ نہیں کہنا بلکہ اس کو زندہ کو مقتول جسم ہے یا روح بولو نا مقتول جسم ہے یا روح تو کس کو زندہ کہنا ہے جسم کو زندہ کہنا ہے اب میں ذرا دلیل سمجھاتا ہوں آگے سمجھیں ہمارا عقیدہ ہے انبیاء قبروں میں زندہ ہے لوگ پوچھتے ہیں انبیاء قبروں میں زندہ ہے اس میں تو شہید کا تذکرہ ہے اس میں نبی کا تذکرہ تو نہیں ہے ہم نے کہا دلیل سمجھیں میں حکیم الامت تھانوی کی بات کرنے لگوں حکیم الامت تھانوی بات کو سمجھنے سے پہلے میں تھوڑی سی تمہید باندھ لوں تاکہ مجھے بات میں بات سمجھانی نہ پڑے ذرا بات سمجھیں ایک معاملہ نبی کا ہے ایک معاملہ امت کا ہے امت اور نبی میں کیا فرق ہے حدیث جبرائیل میں مشکات شریف کی پہلی لمبی حدیث حدیث جبرائیل ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جبریل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان حضور فرمائے احسان کسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت یوں کر کہ گویا تو خدا کو دیکھتا ہے اگر عبادت یوں نہ کر سکے تو پھر عبادت ایسے کرنا کہ گویا خدا تجھے دیکھتا ہے جامعہ اشرفیہ اللہور کے شیخ الحدیث حضرت مولانا صوفی سرور دامت برکاتوں شر بخاری میں تحریر فرماتے ہیں ایک عبادت نبی کی ہے ایک عبادت امتی کی ہے امتی کی عبادت یہ ہے یہ خدا کو نہیں دیکھتا اسے خدا دیکھتا ہے اور نبی کی عبادت یہ ہے کہ نبی خدا کو دیکھے خدا نبی کو دیکھے امتی کی عبادت الگ ہے نبی کی عبادت الگ ہے امتی خدا کو نہیں دیکھتا خدا امتی کو دیکھتا ہے نبی خدا کو دیکھتا ہے خدا نبی کو دیکھتا ہے یہ دونوں کی عبادت ہے ہم یوں کہیں گے کہ نبی کی عبادت مشاہدہ والی ہے امتی کی عبادت غیبوبت والی ہے مشاہدہ کا معنی یہ ہے مصطفیٰ خدا کو دیکھے خدا مصطفیٰ کو دیکھے اور غیبوبت کا معنی یہ ہے امتی خدا کو دیکھے امتی خدا کو نہ دیکھے خدا امتی کو دیکھے تو پتہ یہ چلا ہے کہ نبی خدا کو دیکھتا ہے لیکن امتی خدا کو نہیں دیکھتا آل و سنت کا نظریہ ہے غیر مقلط کہنے لگا نبی خدا کو نہیں دیکھتا میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے کہتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرک الابسار وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارَ وَهُوَ اللَّتِیفُ الْخَبِيرُ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی تم کیسے کہتے ہو کہ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے میں نے کہا مستدرک الاس صحیحین میں روایت موجود ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قَدْرَ آ مُحَمَّدُ الرَّبَّهُ حضور نے خدا کو دیکھا ہے کہتا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتے ہے حدیث قرآن کے خلاف ہے جب قرآن کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو مصطفیٰ نے کیسے دیکھا جو روایت قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے میں نے کہا تُو نے مان لینا ہے کہا جی نہیں مانتے میں نے کہا ہم رائی ونڈ والے ہیں ہم تجھے دعا دیتے ہیں خدا تجھے ہدایت دے ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے تو جنت میں اگر چلا گیا تو جنت میں خدا کو دیکھے گا کہا جی کیوں نہیں دیکھوں گا میں نے کہا دلیل کیا ہے کہتا ہے ترمزی میں روایت موجود ہے آل جنت جنت میں خدا کو دیکھے گے میں نے کہا میں نہیں مانتا کہتا جی کیوں نہیں مانتے میں نے کہا جب قرآن کہتا ہے لَا تُدْرِكُ الْعَبْسَارُ کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی تو تو جنت میں کیسے دیکھے گا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے مجھے کہتا ہے نہیں نہیں آیت کا معنی یہ ہے زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا میں زمین پہ رہ کے نہیں میں تو جنت پہ جا کے دیکھوں گا میں نے کہا ہم نے کب کہا ہے مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا ہے ہم بھی تو کہتے ہیں مصطفیٰ نے عرش محلہ پہ جا کے دیکھا ہے ہم کب کہتے ہیں زمین پہ دیکھا ہم بھی کہتے ہیں عرش محلہ پہ جا کے دیکھا ہے تو جنت میں دیکھے قرآن کے خلاف نہیں مصطفیٰ عرش پہ دیکھے قرآن کے خلاف کیسے ہے ایک اور شخص آ گیا اوہ جی تمہارا نظریہ غلط ہے میں نے کہا کیوں غلط ہے امی عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نے خدا کو نہیں دیکھا ہمارا نظریہ امی عیشہ والا میں نے کہا تو جھوڑ بولتا ہے تیرا نظریہ ان والا نہیں ہے نہ تو نے امی عیشہ کو سمجھا ہے نہ ابن عباس رضی اللہ عنہم کو سمجھا ہے نہ تو نے دیوبند کو سمجھا ہے سمجھ تک ابھی اعتراض نہ کرتا کہتے ہیں کیا مطلب میں مثال دوں گا پہلے پھر تمہیں بات سمجھاؤں گا عالم ہو تو دلیل پیش کرو غیر عالم ہو تو مثال پیش کرو مولوی دلیل مانتا ہے اور غیر عالم مثال مانتا ہے میں نے کہا بات کو سمجھنا میں مثال دینے لگوں میں آپ کے شہر میں آیا ظاہر پیر آئے ہوں میرے جانے کے بعد جو طالب جھگڑنے لگے ایک کہتا ہے جی مولوی الیاز گھومن نے ظاہر پیر کو نہیں دیکھا دوسرا کہتا ہے جی دیکھا ہے مہتمیم صاحب نے بولا لیا انہیں کہا بیٹا کیا لڑائی ہے اوز نے کہا جی یہ کہتا ہے مولوی گھومن نے نہیں دیکھا میں کہے تو ظاہر پیر کو دیکھا ہے اوز نے کہا تو کیسے کہتا ہے دیکھا اوز نے کہا رات جلسہ کر گئے ہیں تو ظاہر پیر کو دیکھر بھی تو گئے ہیں دوسرا کہتا ہے جی نہیں دیکھا تیری دلیل کیا ہے اوز نے کہا میرے کہنے کے مطلب یہ ہے پورے ظاہر پیر کو نہیں دیکھا بزار نہیں دیکھے دکانیں نہیں دیکھی فلا مسجد نہیں دیکھی صرف مدرسہ ایک دیکھا ہے یا مولونا نمانی کا مدرسہ دو باتیں دیکھ کر گیا ہے اس نے نہیں دیکھا استاذ کہتے بیٹا تو بھی ٹھیک ہے تو بیٹا تو بھی ٹھیک ہے جس نے کہا دیکھا ہے یہ درجہ اجمال کی بات کرتا ہے اور جس نے کہا نہیں دیکھا وہ تفصیل کی بات کرتا ہے ابن عباس فرماتے ہیں دیکھا ہے یہ بات اجمال کی کرتے ہیں امی عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا وہ تفصیل کی بات کرتے ہیں امی عائشہ بھی ٹھیک ہے ابن عباس بھی ٹھیک ہے دیوبند والے بھی ٹھیک ہیں دونوں میں اختلاف تو ہے نہیں تو ان کی باتوں کو سمجھتا کبھی اختلاف نہ کرتا میں خیر سمجھا رہا تھا حقیم الامت تھانوی کا جملہ سمجھانے سے پہلے میں تمہید باندھنے لگا میں نے کہا ایک معاملہ امت کا ہے ایک معاملہ نبی کا ہے امتی خدا کو نہیں دیکھتا نبی خدا کو دیکھتا ہے اب حقیم الامت تھانوی کا جملہ سمجھنا میں ایک بات پہلے سمجھا لو امتی خدا کو نہیں دیکھتا امتی راہ خدا کو دیکھتا ہے اور نبی خدا کو دیکھتا ہے امتی جو خدا کے راستے میں قتل ہوتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ خدا کو تو دیکھ کے نہیں جان دیتا وہ تو راہ خدا کو دیکھتا ہے اور جان دے دیتا ہے اور نبی خدا کو دیکھے جو پھر جان دیتا ہے جو راہ خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی سبیر اللہ کہتے ہیں اور جو خدا کو دیکھے اور جان دے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں نبی مقتول فی اللہ ہے خدا کو دیکھا اور جان دی ہے راہ خدا کو دیکھا اور جان دی ہے اب حکیم علمت تھانوی کی دلیل سمجھنا حکیم علمت تھانی فرمانے لگے قرآن کہتا ہے مقتول فی سبیر اللہ کو مردہ نہ کہنا حکیم علمت تھانوی کہتے ہیں جب شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے کیوں شہید مقتول فی سبیر اللہ ہے نبی مقتول فی اللہ ہے جو راہ خدا کو دیکھے اور جان دے وہ مقتول فی سبیل اللہ اور جو خدا کو دیکھے جان دے وہ مقتول فی اللہ ہے وہ راہِ خدا کو دیکھے کٹنے والا اگر یہ زندہ ہے خدا کو دیکھ کے جان دینے والا یہ بڑھ کے زندہ ہے کہاں راہِ خدا کہاں خدا راہِ خدا خدا میں کوئی فرق نہیں ہے یہ راہِ خدا کا مسافر ہے اور وہ خود خدا کی زات کا مسافر ہے میں بتا یہ راہ تھا لا تقولو لے میں یقتلو فی سبیل اللہ اموات میں بتا یہ رہا تھا کہ جب قرآن عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے پر کوئی سوال کرے پھر قرآن اس سوال کا جواب بھی دیتا ہے قرآن محروم نہیں رکھتا قرآن پھر عقیدے کا دفاع کرتا ہے ایک بندہ کہتا ہے ہم اس بات کو نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مانتا ذرا توجہ رکھنا کہا جی تم نے کہا یہ جو شہید زندہ ہے تو نبی بڑھ کے زندہ ہے میں اس کو نہیں مانتا میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتے ہم کیسے مانے ہم کیسے مانے زندہ ہے تم نے تو بطن کو زندہ مانا ہم تو بطن کو زندہ نہیں مانتے میں نے کہا کیوں نہیں مانتا کہتے ہیں شہید کے بطن کا زندہ ہونا اگر ثابت ہوگا تو پھر نبی کے بطن کا زندہ ہونا تم ثابت کرو گے ہم تو شہید کے بطن کو زندہ نہیں مانتے میں نے کہا تیری دلیل کیا ہے اس نے کہا قرآن کے جب قرآن کہتے ہیں زندہ وہ تو روح کی بات ہے تم بطن کو کیسے کہتے ہو میں نے کہا دلیل کیا ہے کہتے ہیں میری دلیلی ہے ہم نے شہید کو دیکھا ہے اس کی نبض کو دیکھا وہ تو کام نہیں کرتی تھی ہم نے دل پہ ہاتھ رکا دھڑکنیں تو چلتی نہیں ہیں ہم نے اس کے موں کے ساتھ کان لگایا ہے کوئی سانس کی آواز نہیں آتی ہم میں زندہ کیسے مان لے اگر یہ زندہ ہوتا اس کی برقیس کا اگر یہ زندہ ہوتا دل کی دھڑکنیں چلتی اگر یہ زندہ ہوتا نبض کام کرتی اگر یہ زندہ ہوتا اس کے خون میں گردش ہوتی اگر یہ زندہ ہوتا یہ سانس نہ لیتا اگر یہ زندہ ہوتا اس کا پیٹ کوپر نیچے نہ ہوتا میں کیسے مان لو زندہ ہے میں نے کہا جو تُو نے سوال کیا ہے اس کا جواب قرآن نے دیا ہے قرآن نے کہا زندہ تو ماننا ولاکلہ تشکرونہ نہیں سمجھے زندہ تو ماننا ولاکلہ تشکرونہ اب ولاکلہ تشکرون کا جواب کیسے سمجھائے گا میں تمہید بانتا ہوں پھر تمہیں جواب سمجھائے گا ولیکن اللہ تشورون کا مطلب کیا ہے سورة البقرہ پارہ نمبر دو سورة البقرہ رکوع نمبر دو اس میں دو آیتیں ذرا سمجھیں اللہ فرماتا ہے لا تفسدو فی الارض جب منافقین کو کہا جائے زمین میں فساد نہ پھلاو فساد نہ بچاؤ منافق کیا کہتا ہے انما نحنو مسلحون ہم فسادی نہیں ہم تو اصلائی ہیں قرآن کہتے ہیں یہ ہیں تو فسادی لیکن ان کو شعور نہیں ہے ذرا آگے پڑھنا تم ایمان ایسے لاؤ جیسے ایمان صحابہ لائے ہیں تو پھر منافق کہتا ہے ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ کمل ایمان لائے ہیں ان کو کیا پتا دنیا کیا ہوتی ہے ان میں تو اقل نہیں ہے تب ہی تمہارا کلمہ پڑھ لیا ہم سمجھدار ہیں ہم کیسے کلمہ پڑھیں اللہ فرماتا ہے نانا توجہ رہنا جب فساد کی باری آئی اللہ فرماتے ہیں آدمی سنتا ہے تو پتا چلتا ہے آدمی چکھتا ہے تو پتا چلتا ہے اسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک چیز کا پتا چلتا ہے حواس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے حواس کے ذریعے اور کبھی آدمی کے پاس پتا ہوتا ہے لیکن حواس کے ذریعے نہیں نبی کے فرمانے کے ذریعے اسے علم یقینی کہتے ہیں جس چیز کا پتا حواس کے ذریعے لگے اسے شعور کہتے ہیں اور جس کا پتا نبی کے فرمانے سے لگے اسے علم کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ولاک اللہ تشعرونہ یہ نہیں فرمایا ولاک اللہ تعلیمونہ نہیں سمجھے یہ نہیں فرمایا ولاک اللہ تشعرونہ کیا فرمایا ولاک اللہ تعلیمونہ اگر ہوتا نہ ولاک اللہ تعلیمونہ اس کا مطلب یہ تھا اس کے زندگی پر کوئی عقل اس کے زندگی پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے فرمایا نہیں نہیں ولاک اللہ تشعرونہ اس کا یہ زندہ تو ہے لیکن یہ تمہیں پتا چلے گا نبی کے فرمانے سے یہ پتا چلے گا قرآن کے بتانے سے نہیں پتا چلے گا تمہاری آنکھ سے آنکھ سے پتا چلے تو شعور کہتے ہیں قرآن سے پتا چلے تو علم کہتے ہیں یہ شعور والا مسئلہ نہیں ہے یہ علم والا مسئلہ ہے یہ حوال مسئلہ نہیں ہے یہ پیغمبر کے فرمانے والا مسئلہ ہے تو جو مسئلہ شعور والا ہو اور بندے کو سمجھنا آئے اسے یہ نہیں کہتے توجہ تو بیمان ہے جو مسئلہ شعور والا ہو اور پھر بندہ نہ سمجھے اسے یہ نہیں کہتے تو بیمان ہے اس کے لفظ اور بولتے ہیں میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ پانی پڑا ہوا ہے میس کے اوپر پانی ہے ایک آدمی اٹھتا ہے ایسے ہاتھ مارتا ہے اور پانی گرتا ہے اب یہ جو پانی ہے یہ وہی کے ذریعے پتا چلے گا یا آنک کے ذریعے بتاؤ آنک کے ذریعے نا اب اس کو نہیں پتا چلا پانی گرا دیا آپ کیا کہتے کہ بیمان ہے تجھے پتا نہیں پانی ہے آپ کیا کہیں گے آپ تو اندہ ہے تجھے نظر نہیں آتا یہ پانی ہے یہ نہیں کہتے بیمان ہے تجھے پتا نہیں چلا پانی ہے کہتے تو اندہ ہے تجھے پتا نہیں چلا یہ پانی ہے تو جس کا پتا شعور سے ہو ادراک شعور سے ہو حواس کے ذریعے ہو وہاں شعور کی نفی کرتے ہیں علم کی نفی نہیں کرتے اللہ فرماتے ہیں وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ یہ مسئلہ شعور والا نہیں ہے تمہیں شعور سے پتا چلے یہ مسئلہ وحی والا ہے تمہیں علم سے پتا چلے گا جس چیز کا پتا حواس سے چلے اس کو نمہ نے اس کو اندہ کہتے ہیں نمہ نے اسے بہرا کہتے ہیں نمہ نے اسے گھونگا کہتے ہیں اور جس کا تعلق وحی سے ہو پھر نمہ نے اسے بیمان کہتے ہیں شہید کے جسم کو زندہ نمہ نے اندہ نہیں کہتے بیمان کہتے ہیں اندہ نہیں کہتے بیمان کہتے ہیں کیوں نبس تو کام کرتی نہیں ہے حرکت تو ہے نہیں اس کا جسم بضاہب تو ساکت پڑا ہے پھر بھی کو زندہ آنکھ سے تو پتا چل نہیں رہا پتا تو وہی سے چلا ہے آنکھ سے پتا چلے اور پھر انکار کرے کہتے ہیں اندہ ہے وہی سے پتا چلے پھر انکار کرے تو کہتے ہیں بھئی مان ہے اس لئے ہم کہتے ہیں جو شہید کے جسم کو زندہ نہ مانے وہ کون ہے بھئی مان ہے توجہ ہمارے سرگودے کے علامہ صاحب ہیں ان نے تقریر کی اور تقریر بھی شجا باد میں آ کر کی ہم نے سرگودے میں تو بھی حمد اللہ لپیٹ لیا ہے اب چھوٹی چھوٹی درسیاں تو رہ گئی ہیں وہ فیضائیں ختم ہو گئی کہ جب نعرے لگتے تھے اب تقریر شجا باد میں کی تقریر کیا ہو رہی ہے یہ کہتے ہیں شہید زندہ ہے جب شہید زندہ تو نبی بڑھ کے زندہ ہے ذرا دلیل سمجھنا کہتے ہیں اگر شہید کا جنازہ ہو تو پھر کیا دعا مانگتے ہو اللہم اغفر لے ہینا وہینا یہ مانگتے ہو بولو یہ میں علامہ صاحب کی تقریر سور آ رہا ہوں اللہم اغفر لے ہینا نہیں نہیں وہینا زندہ جو ہے ہینا کہو نا میتنا کہتے ہیں اس کا معنی زندہ نہیں ہے دلیل سمجھ آئی یہی ان کے دلیلیں ہیں جو تمہیں پریشان کرے گی کہتے ہیں یہ شہید اگر زندہ ہوتا تو پھر دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لے ہینا وہینا اگر زندہ ہے تو میتنا کیوں کہتے ہو میں نے کہا یہ اطراز ہمارے اوپر ہے یا قرآن کی اوپر ہے پہلے یہ بات تو سمجھو نا بھئے اطراز ہمارے اوپر ہے قرآن پر ہے بل احیاء کس نے کہا قرآن نے بولو قرآن نے تو یہ حضرت قبلہ صاحب کس کی نفی کر رہے ہیں ہماری یا قرآن کی کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں میں نے کہا بلکل تم اہل قرآن ہوں جس طرح قدری اسے کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو اہل قرآن اسے کہتے ہیں جو قرآن کا منکر ہو بلکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں تمہیں اہل قرآن بات سمجھا رہی ہے اچھی طرح بات سمجھنا اب میں نے اس کا جواب دیا میں نے کہا عجیب بات یہ ہے کہ جہاں عقیدے پر اطراز ہے نا اسی میں جواب موجود ہے لیکن آدھی حدیث پڑھو آدھی آیت پڑھو عقیدہ حل نہیں ہوتا پوری پڑھو پھر حل ہوگا میں نے کہا ذرا آگے چلیں اللہم اغفر لہینا ومیتنا آگے وشاہدنا ایکی جماعت و دعویٰ جنازہ ہے بتاؤ جماعت و دعویٰ غیبانہ جنازہ غیبانہ جنازہ نہیں میت تو سامنے ہے کہو نا شاہدنا وشاہدنا نہیں سمجھے کہو نا شاہدنا وشاہدنا آگے 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 شاہدنا وغائبنا آگے وزاکرنا ایکی صغیر دعویٰ جنازہ ہے یہ بچے رہے یہ تے بڑے گئے کہو کبیرنا و کبیرنا آگے چلو وزاکرنا و انسانہ میں کہے تیرے پیو دعویٰ جنازہ ہے کہہ زکرنا و زکرنا جنازہ پیود ہے یا ماند ہے پیود ہے تو کہہ نا زکرنا و زکرنا اگر جنازہ ماں کا ہے تو کہہ نا انسانہ و انسانہ اے ابو کی تو آگیا بات سمجھا رہی ہے میں نے کہا دے جواب تو انہیں ایک سوال کی ہم نے تین کر دیئے تین کا جواب دے گا ایک جواب خود دالو گا ترس سے جواب نہیں بننا توجہ رکھ ترس سے نہیں بننا یہ دیوبند والے جواب دیں گے ہمیں ساتھی کہتے ہیں جواب میں نے کہا جواب بڑا واضح ہے اللہ نے جنازہ کی دعا پیغمبر کی وساطت سے یوں دی ہے کوئی محروم نہ رہے یہ جنازہ تو کبیر کا ہے صغیرے نہ کیا کے بچے کو شامل کر لے جنازہ تو مرد کا ہے انسانہ کے عورت کو شامل کر لے جنازہ تو عورت کا ہے زکر نہ کیا کے مرد کو شامل کر لے توجہ رکھنا جنازہ تو سامنے موجود کا ہے غائب نہ کیا کے امت کو شامل کر لے جنازہ تو شہید کا ہے میت نہ کیا کے غیر شہید کو شامل کر لے جنازہ تو غیر شہید کا ہے ہی یہ نہ کیا کے شہید کو شامل کر لے میں نے کہا جواب تو موجود ہے نا میں بتا رہا تھا قرآن کی عظمت یہ ہے جب قرآن عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے پہ تراز کر پھر قرآن مایوس نہیں چھوڑتا پھر قرآن دفاع بھی کرتا ہے اُز نگاریہ میں پتا نہیں چلتا قرآن نے کہا پتا چلنا ہی نہیں ہے اگر پتا چل گیا تو پھر ایمان کیسے ایمان تب ہے جب پتا نہ چلے پھر مان نہیں سمجھا پتا نہ چلے توجہ توجہ میں جملہ کہنے لگو پتا نہ چلے پھر مان اگر چل جائے اور پھر مانے یہ ایمان مومن نہیں یہ تو ایمان فیرون ہے نہیں سمجھا بھئی نظر آ گیا تو میں نے مان لیا وہ تو فیرون بھی مان گیا تھا جب فیرون رگڑا لگانا اب ازاہدار پھر اس نے کیا گا فیرون آمن وہ نے کہا جی میں مانتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آل آنا بھئی مان ہن مننے اب نہ مان اب مانتا ہے تو جب تُو نے مرنا ہے تُو نے ماننا ہے اچھا اگر کچھ نہ ہو تو جھوٹا میسے چلا کے ماننے کوشش کریں گا چطرونی مر گیا میسے چلا میسے چلا کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے توجہ میں نے شروع میں کہا تھا ہم ذاتیات پہ نہیں چلتے ہمارا مزاج نہیں ہے ہم گالییں نہیں بکتے ہمارے قابر کی ترتیب نہیں ہے وہ نے کہا جی چطرونی کی میسے چلا علامہ صعیت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے مجھے ساتھیوں نے چٹ دی میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا ہم کیوں انکار کریں ہم تم سے سوال کرتے ہیں مجھے بتا ہمارا آل و سنت کا نظریہ یہ قبر جنت کا باغ ہے ہمارا نظریہ یہ قبر جنت کا باغ ہے اس قبر میں جنت کی خوشبو آتی ہے وفتہو لہو بابن الالجنہ فیاتیہ من تیبہا وروہیہا ہم تو مانتے ہیں یہ قبر جنت کا باغ ہے ہم نے جنت کا باغ مانا ہے توجہ رکھنا تو کہتا ہے یہ قبر قبر ہی نہیں ہے یہ قبر جنت کا باغ نہیں ہے بھئی ہم تم سے بیس رہی کرتے اپنے عقیدے کو رکھ لے یا میسج کو رکھ لے اگر تیرا عقیدہ یہ ہے یہ قبر ہے توجہ اگر تیرا عقیدہ یہ ہے یہی قبر ہے اگر تیرا عقیدہ یہ ہے اسی قبر میں جنت کا باغ ہے تو پھر وہ عقیدہ تیرا بدل گیا کل تک تو کہہ رہا تھا قبر یہ نہیں اللہ یہ نیا سے جین ہے اس میں جنت کی خوشبو نہیں ہے آج تو نے مانا ہے کہ خوشبو آئی ہے میں صاف لفظوں میں کہتو اگر تو اس کو میسج چلانا ہے ہمیں کو یہ اتراز نہیں ہے تو پھر اپنا عقیدہ بدل دے میسج چلا ہم نہیں منا کرتے عقیدہ بدل دے اگر عقیدہ نہیں بدلنا پھر میسج بدل دے نہیں سمجھے بھئی اگر یہ قبر ہے یہ جنت کا باغ ہے تو پھر عقیدہ بدل گیا نا مان زندگی میں وہ جھوڑ بولتا رہا ہم نے آج مانا ہے یہی قبر ہے یہی جنت کا باغ ہے اگر نہیں مانتا تو پھر میسج بدل دے ہم نہیں بدلتے ہم جنت کا باغ بھی مانتے ہیں آمدلی لہوری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں جنت کا باغ بھی مانتے ہیں شیخ موسیٰ روحانی کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں ہم جنت کا باغ بھی مانتے ہیں مولا عبداللہ شہید کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں ہم جنت کا باغ بھی مانتے ہیں علامہ حیدری شہید کی قبر سے خوشبوب بھی مانتے ہیں نہ میسج بدلتے ہیں نہ عقیدہ بدلتے ہیں تو یا عقیدہ بدل یا میسج بدل ہم ذاتیات میں بات نہیں کرتے ہمیں تو شوق ہے تو آجا ہم کب تُو کو اپنے سے جدا کرتے ہیں لیکن عقیدہ ستھیک کر گیا یونے عقیدہ ہو اور میسج ہمارے والا یا عقیدہ بھی ہمارا ہو یا میسج بھی ہمارا ہو وہ گلتیئے کہ غلط ہے لال مسجد کے قضیہ پیش آیا ایک غیر مقلع نے مجھے میسج کیا میں تو لال مسجد کے قضیہ میں شامل نہیں تھا نہ اس وقت تھا کہ نہ آج ہوں چاہو تو مان لو چاہو تو نہ مانو مجھے ایک مرتبہ ان دنوں میں قصور جلسہ تھا تو میرے بیان ختم پر ایک بندہ کھڑا ہوا وہ جی آپ نے لال مسجد پر تغریر کیوں نہیں کی میں نے کہا میرا اشتہار پڑھا ہے کہتا جی پڑھا ہے میں نے کہا اس پر میرے علقاب بھی پڑھے ہیں کہتا ہے پڑھے ہیں میں نے کہا کیا لکھا تھا مجاہد اسلام مجھے کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیا لکھا ہے کہتا ہے جی مناظر اسلام تو میں نے کہا میرے زیمین مناظر ہے یہ لڑنا ہے بھئی اگر میں لڑتا ہوتا تو کیا لکھا ہوتا تو میں تو نہیں لڑتا میں کیا کرتا ہوں تو کوئی نا مناظر اسلام میں نے کہا تو سمجھے ہی میرا کام کیا ہے یہ طرح مجھ پہ نہ کر یہ ان پہ کر جن کا کام لڑنا ہے بھی تم لڑے کے انہیں ہاں لال مصر میں منادرت پھر مجھے بلا لے اور لڑنا ہے تو پھر ان کو بلا لے کام ان کا ہے سوال میرے اوپر ہے وہ گل سمجھائی کہ نہیں آئی ہر بندی کا اپنے کام ہے نا خیر جو میں بات سمجھانے لگا تھا ہمیں جگڑا نہیں ہے ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آیا ہم نے تائید نہیں کی کیوں نہیں سمجھ آیا نہیں تائید کی حضرت مخلص ہے ہم نے مخالفت بھی نہیں کی نہ مخالفت ہے نہ موافقت ہے موافقت کریں جب سمجھ آئے اور جب ان کو مخلص سمجھے تو مخالفت کیسے کریں ہم تو خاموش تھے ان جنہوں میں غیر مقلط مناظر کا میسج آیا اس کا خیال یہ تھا صرف تقریریں سنی تھی نا وہ نے سمجھا بڑا جذباتی ہوگا آپ تقریروں سے کبھی فیصلہ نہ کیا کریں وہ سمجھتا ہے بڑا جذباتی ہوگا مجھے میسج آیا میسج کیا اے کاش مولانا گممن مناظرہ ٹیم سمیت اگر یہاں شہید ہو جاتے مناظرے کی تاریخ میں نیا باپ رقم ہوتا میں نے واپس میسج کیا میں نے کہاں میرے مرنے سے نہیں کچھ سال زندہ رہنے سے نیا باپ رقم ہونا ہے تو کچھ دن انتظار کر تھوڑا جا پھر اس کا میسج آیا پھر اس کا کچھ دیر بعد پھر میسج آیا میسج کیا تھا غازی عبد الرشید شہید کا مسکراتا چہرہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے اس کا خیالتا جوش میں آئے گا غازی عبد الرشید شہید کا مسکراتا چہرہ تمہیں کیا پیغام دیتا ہے میں نے کہا پیغام دیتا ہے مقلد سچے غیر مقلد جھوٹے مشرق تو یوں نہیں نا مسکراتا یہ مبہد یوں مسکراتا ہے یہ پیغام دیتا ہے کوئی تیرا شہید ہے تو تو بھی پیش کر تو انہیں شہید پیش نہیں کرنا تو انہیں غیبانہ جنازے رکھنے بات سمجھائے غیبانہ جنازے کا مقصر یہ ہے شہید دکھانا نہ پڑے دکھائیں گے تو مسئلہ کھل جائے گا یہ عنوان نہیں ورنہ میں اس پر ایک نکتہ پیش چلے ایک چھوٹی سی نکتی پیش کر لیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے جن پر انام خدا نے کیا کتنے طبقے ہیں نمبر ایک انبیاء نمبر دو صحابہ نمبر تین شہداء نمبر چار سالحین توجہ رکھن اولیاء سوال یہ ہے والمجاہدینہ کیوں نہیں فرمایا والشہدہ کیوں فرمایا بھئی انام یافتہ تو مجاہد کو نہ چاہیے خدا نے مجاہد نہیں فرمایا وہ شہداء فرمایا کیوں مجاہد بند کے دھوکہ دیا جا سکتا ہے شہید بند کے دھوکہ نہیں دے سکتا دیو بند والے مجاہد بھی پیش کرتے ہیں شہید بھی پیش کرتے ہیں وہ مجاہد تو پیش کرے گا شہید پیش نہیں کرے گا غیبانہ جنازے کے نام پہ پردہ ڈالتا ہے خدا نے مجاہدین نہیں شہداء کہا شہید پیش کر نہیں سمجھے کس کو پیش کر شہید پیش کر کہتا نہیں ہوتے ہوتا مر گیا جنارہ پڑھ لو میں نے کہا ہمارا آ جاتے تیرا کیوں نہیں آتا میں خیر سمجھا رہا تھا اللہ نے فرمایا کہ یہ شہید زندہ جب شہید زندہ تو نبی بڑھ کے زندہ چلے میں اس پر ایک سوال اور کر لیتا ہوں ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ جب نبی بھی زندہ توجہ رکھنا اور شہید بھی زندہ تو قرآن نے اس آیت میں شہید کی بات کی ہے اللہ ڈریکٹ نبی کی بات فرما دیتے الجن ہی نہ ہوتی تم تو دلیل پکڑتے ہو اللہ ڈریکٹ فرما دیتے نبی زندہ ہے تم نے کہا جی شہید زندہ تو نبی بڑھ کے زندہ ہے میں نے کہا تم نے ایک رخ کو دیکھا ہے دوسرے رخ کو نہیں دیکھا وغرنا تمہیں کبھی الجن نہ ہوتی اس پہ میں دو تین مثالیں احادیث سے دینے لگو تاکہ تجھے بات جلدی سمجھ جائے فرد حاشمی تیرے ملک کی ایک گمراہ قسم کی ڈاکٹر ہے الہدہ انٹرنیشنل ادارہ ہے جسے الزلالت انٹرنیشنل کہنا چاہیے ڈاکٹر فرد حاشمی نے ایک بات کی ہے اگر کوئی آدمی بھول کر نماز چھوڑ دے اس کو قضا کرنی چاہیے اگر سو جے اور نماز قضا ہو جے اس کو نماز پڑھنی چاہیے بھول کر چھوڑ گئی تب بھی پڑے اگر سو گیا اور رہ گئی تب بھی پڑے لیکن جان بوچ کر اگر نماز چھوڑ دے اس کی قضا نہیں ہے پوچھو دلیل کیا ہے وہ کہتی ہے روایت بخاری میں ہے روایت بخاری میں روایات کے الفاظ مختلف ہیں اب اس طحقہ اگر ایک آدمی بھول جائے اور نماز رہجے جب یاد آجے تو پڑھ لے آدمی سو جے اور نماز رہجے اور جب یاد آجے تو پڑھ لے قضا کا تو ذکر ہی نہیں ہے اگر جان بوچ کے چھوڑے قضا کرنی ہوتی اس کا بھی تو روایت میں تذکرہ ہوتا نہ توجہ میں نے کہا تو بات کو سمجھی نہیں ہے خدا تجھے عقل عطا فرمائے دیکھ دو مثالیں دوں گا تو بات جلدی سمجھ آئے گی حدیث مبارک میں ہے اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اسے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ستائیس گناہ نمازوں کا عجر ملتا ہے تو یہ حدیث کس کے لیے ہے امام کے لیے یا مقتدی کے لیے بھئی امام تو نہیں پڑھتا امام پڑھاتا ہے مقتدی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اگر کسی بندے سے گو بھئی آپ ذرا نماز پڑھا دے کو جی میں تو نہیں پڑھاتا میں نے کہا کیوں نہیں پڑھاتا کہتا ہے میں ستائیس کا عجر چاہتا ہوں امام بنوں گا عجر ایک کا ملے گا مقتدی بنوں گا عجر ستائیس کا ملے گا مقتدی کے لیے میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے اچھی طرح سمجھنا میں نے کہا تو بات کو سمجھا نہیں ہے بھئی اصل مسئلہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُزِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّن مجھے خدا نے چھے چیزیں وہ دی ہیں جو عام انبیاء کو نہیں ملی ان میں ایک چیز کیا ہے اُوتِي تو جوامِ الْقَلِمْ خدا نے مجھے جوامِ الْقَلِمْ دیئے ایک کلمتن ہوتا ہے ایک کلمتن جامعہ ہوتا ہے کلمتن کسے کہتے ہیں میں گفتگو کے دوران باجملِ طلبہ کے لیے کہتے رہے تو بھئی کلمہ کسے کہتے ہیں لفظ وزیل امان مفردن بھئی کلمہ تو وہ ہے کہ لفظ بھی ایک ہے اور معنی بھی ایک ہے کلمہ جامعہ کسے کہتے ہیں لفظ ایک ہے اور معنی کئی ہے ہر مسئلے کے لیے الگ لفظ ہو اسے کلمات کہتے ہیں اور لفظ ایک ہو اور مسائل کئی ہو اسے کلمت الجام میں آتن کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا خدا نے مجھے کلم نہیں مجھے جوامل کلم دی ہے اگر ہر مسئلے پر الگ لفظ ہو یہ تو کلمہ ہے نبی کا لفظ ایک ہے اور مسئلے کئی ہیں اسے جوامل کلم کہتے ہیں میرے پیغمبر نے بتا دیا اگر بھول کے نماز رہ گئی قضا تب بھی ہے اگر تور سو گیا نماز رہ گئی قضا تب بھی ہے جان بوجھ کر بھول جانے کی بات کیوں نہیں بتائے اگر نبی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اور قضا کرنی چاہیے یہ مسئلہ بتا دے تو آدمی کہتا میں تنے بھول کر چھوڑی ہے نے تو سو گیا تھا اس لیے رہ گئی ہے پتہ یہ چلا نبو بھول جانے کا مسئلہ بتایا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے نماز اتنی اہم ہے بندہ بھول جائے تب بھی معاف نہیں ہے نماز اتنی اہم ہے بندہ سو جائے تب بھی معاف نہیں ہے بوجھ کر چھوڑ جانے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے ادھر نبوت نے مسئلہ بتایا اگر جماعت ذات نماز پڑے ستائیس گناہ نماز کا عجر ملتا ہے بھئی مختلی کا عجر بتایا امام کا عجر سمجھ آیا ہے اگر پڑھنے پر عجر ملتا ہے پڑھانے پر کیوں نہیں ملتا اگر انجن یہاں سے کراچی نہ جائے تو یہ ڈبا کیسے پہنچے گا یہ ڈبا اس لیے پہنچا آگے انجن جا رہا تھا اس کی نماز قبول ہے تجھے ستائیس کا عجر ملنا ہے اگر امام کی نماز قبول نہ ہو تجھے عجر ایک کا بھی نہیں ملنا مختلی کا عجر بتایا امام کا عجر سمجھ آیا ہے بلکل اسی طرح میرے پیغمبر جوامل کلم ہے بھول جانے کا مسئلہ بتایا جان بوجھ کر چھوڑنے کا مسئلہ سمجھ آیا ہے مختلی کا عجر بتایا ہے امام کا عجر سمجھ آیا ہے شہید کی حیات بتائی ہے اور نبی کی سمجھ آئی ہے نہیں سمجھا نبی کی سمجھ آئی ہے بندہ کہتا ہے اچھا نبی کی بتا دیتے شہید کی نہ بتاتے لوگوں نے کہنا تھا نبی تو عالی اس لیے زندہ ہے شہید کیوں زندہ مانے جان بوجھ کر نماز چھوڑے قضا ہے یہ بتا دیتے بندہ کہتے جان بوجھ کے چھوڑی کیسے لیے قضا ہے بھئی میں تو بھول گیا کیسے قضا ہے امام کا بتاتے ستائیس گناہ نماز کا ہے مقتنی کہتا ہے مجھے عجر کیسے ملے العلropic کے بتا دیتے ادنا کا سمجھ نہیں آنا تھا ادنا کا بتا دیا ادنا کا سمجھ آیا ہے اگر عالی ادنا دونوں کا بتا دیتے پھر یہ کلم تھے جوامل کلم تو نہ بنتے نا نبوت نے فرمایا خدا نے مجھے جوامل کلم دین خدا نے مجھے جوامل کلم دین اللہ کہ accessibility تمہیں یہ بات سمجھ آئے جو میں نے سمجھ آئی ہے سمجھائے تو بھی ٹھیک نہ سمجھائے تو بھی ٹھیک آپ کو کہے جی وہ کیوں میں حکیم العمد تحانوی کا جملہ پیش کرتا ہوں حکیم العمد تحانوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا اور بیان کے بعد ایک مولی صاحب نے عرض کیا حضرت تاج آپ نے اتنا علمی بیان کیا اب آپ کو سمجھ نہیں آیا اس بیان کرنے کا فیدہ ان کو اٹھاؤ بھئی نراز نہیں ہونا بیسے اٹھاؤ ہم نہیں نراز ہوتے توجہ رکھنا یہ جہالت کی باتیں ہیں بات اچھی طرح سمجھو ہم مولوی بھی ہیں اور خانکاؤں کے مرید بھی ہیں آپ مولوی بنو لیکن مرید کے ساتھ بنو پھر دیکھنا کتنا مزا آتا ہے خانکاؤں سے تعلق مت توڑنا پھر لطف دیکھنا میں ایک بات کہتا ہوں میرے شیخ عقیم اختر دامد برکاتوں فرماتے ہیں علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں سوتا ماں کی گود میں ہے تو سو چاہتا ہے یہ دکان پہ ہو تو نید نہیں آئے گی مولوی کے بیان میں آئے گا تو نید آ جائے گی اب بتاؤ ماں ڈاٹتی ہے ماں سمجھتی ہے گلی ڈنڈے میں سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون ہے ایک آش مولی صاحب بھی سمجھاتے دکان پہ سکون نہیں ہے میرے بیان میں سکون ہے یہ تیری عظمت کی دلیلہ تو ڈانڈا پھر رہا ہے میری قدر ہی نہیں ہے میری قدر ہی نہیں ہے اب ماں بچے سے کہے میری قدر ہی نہیں ہے گلی ڈنڈے کھیلتا ہے جاگتا ہے اور میری گود میں آ کر سو جاتا ہے سکون ملے گا تو سوئے گا نا بات سمجھ آئیے اچھا میں حضرت کیا خانکہ میں گیا میں نے حضرت گزارش کی میں نے کہے جی آپ بڑے ہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں اور بڑوں کے جملے پر چھوٹے ہاشیے چڑھاتے ہیں میں نے کہے جی میں نے آپ کے جملے پر ہاشیے چڑھایا فرمان لے کہ وہ کیا میں نے کہا میرا ہاشیہ یہ ہے کہ ماں بچے کو ڈانٹی تو نہیں ہے ماں ایک جملہ کہتی ہے بیٹا اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا کہتی ہے کہ نہیں آپ تب سمجھائے جب کسی نے ماں کا دودھ پیا ہو یہ ماں کے پیار دیکھیں وہ پھر سمجھائے نا ماں دیہاتوں میں کیا کہتی تھی پتر اٹھ جا اٹھ جا دودھ پی لے پھر سو جانا ماں کہتی ہے نا میں نے کہا حضرت ہمارے بیان میں کوئی سو جائے ہم ڈانٹے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں بھی تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا اگر علم چاہیے تو دعا کونسی ہے رب زدنی اور دودھ چاہیے دعا کونسی اللہ مبارک رنا فیہ وزدنا من ہو خواب میں دیکھے دودھ پی ہے تعبیر کس کی ہے علم کی ہے نا اس طرح علم اور دودھ میں آپس میں جوڑ بہت ہے میں نے کہا حضرت ہم ڈانٹے تو نہیں ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں بھی اٹھ جاؤ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جاؤ اگلا جملہ سمجھو ہم دیہات والے ہیں ہمارا دودھ بہت خالص ہے ایسے آگے نہیں ہم دیوبند والے ہیں ہمارا علم اور مسئلہ بہت خالص ہے ایک اور میں بات اب کرنے لگو بات چل پڑی ہے اس کو پورا کرے نا ایک اور میں بات کہتا ہوں جب آدمی کبھی خالص دودھ نہ پیے اور پہلی بار پیے اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے اور جب خالص مسئلہ کبھی نہ سنیں اور پہلی بار سنیں اس کے موہ میں بڑ بڑ ہوتی ہے ہمارے بیان کے بعد کوئی بڑ بڑ کرے نا تو آپ سمجھیں بھی اس بیچارے نے پہلی بار مسئلہ خالص سنیا ہے دو چار مرتبہ تقریر سناو گے ٹھیک ہو جائے گا اب بات سمجھا رہی ہے دو چار جلسے سناؤ اس کو ٹھیک ہو جائے گا تو بھئی آپ آپ تھوڑا سا دودھ پیلو پھر سو جانا ٹھیک ہے اللہ خوش رکھے آپ کو دیکھو خوش ہو گیا ڈانٹا نہ کرو ڈانٹا نہ کرو اللہ کے لئے میں آپ سے کہتا ہوں عوام کو ڈانٹ کے دور نہ کرو ان کو گلے سے لگاؤ ان کو سینے سے لگاؤ اللہ ایک عزم یہ عمد عوام کو ڈانٹ کے دور کرنے کا نہیں ہے قریب لگاؤ حضرت مدنی رحمہ اللہ بیٹھے تھے ایک شخص آیا جو داڑی منڈا تھا حضرت مدنی کی آنکھ بہت موٹی تھی آنکھ بھر کے دیکھا اس کو اس کو غصہ گیا اس نے کہا مدنی تم مجھے دیکھے حسین آمد تم مجھے دیکھے تو بھی گناہگار میں بھی گناہگار تو داڑی راکے گناہگار میں مڑاکے گناہگار تیرا گناہ نظر نہ آوے تو ہمیں بھی دیکھے حضرت مدنی اٹھے اس سینے سے لگا لیا فرمائے تو نے مجھے سمجھا ہے تو نے مجھے سمجھا ہے مجھے اور آپ کو کوئی کہہ دے ہم تو اس کا سر پاڑ دیں ہمارے کابر بہت عجیب تھے میں ایک جملہ طلبہ کی تازگی کے لئے کہتا ہوں ہم صرف یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں ننوتوی تو بڑے تھے ہم سے پنگا لے ننوتوی بڑے تھے ہم سے بازو آزما توجہ سمجھ آئے ننوتوی کہتے کسے ہیں ہمیں ننوتوی تو بہت بڑے ہیں ہمیں کراس گروت اوپر جانا ہم ہیں اکابر کے دفاع کے لئے بات سمجھا رہی ہے میں بات سمیٹ رہا ہوں توجہ میں بات سمیٹ رہا ہوں میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا کہ میرے پیغمبر کو خدا نے جوامل کلم دیئے ادنا کو بتائیں تو آلہ سمجھ آتا ہے آلہ سمجھ آئے ادنا سمجھ نہیں آتا حکیم اللہ مطانوی نے بیان کیا ایک مولی صاحب نے کہا اتنا علمی بیان حضرت اتنا علمی بیان یہ تو سمجھے ہی نہیں حکیم اللہ مطانوی فرمانے لگے سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو بہت اچھا سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھے تو مولی صاحب نے کہا حضرت ہمیں تو آپ کا یہ جملہ بھی سمجھ نہیں آیا سمجھ گئے تو اچھا نہیں سمجھ گئے تو بہت اچھا آپ کو سمجھ آیا ان نے کہا ہمیں جملہ بھی سمجھ نہیں آیا حضرت تھانوی کا ارشاد سنو فرمانے لگے اگر سمجھ آ گیا تو اچھا جو مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا ان کو سمجھ آ گیا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا یہ مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا لیکن اب یہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ گمراہ کب ہوتے ہیں مفتی صاحب کیا ہے میں ڈاکٹر صادق بیان سنیں حضرت کا کیا ہے میں ہوں پروفیسر تھا بیان سنگی آیا یہ گمراہ اس وقت ہوتے ہیں جب عالم کے علم کے قائل نہیں ہوتے تب گمراہ ہوتے ہیں آج ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا لیکن ان کو یہ تو سمجھا گیا مولی اشرف علی کا علم کیسا ہے اب یہ نہیں گمراہ ہوں گے یہ سمجھیں گے اشرف علی جیسا مولوی نہیں ہے کیسے گمراہ ہوں گے اس لئے ہم کہہ دیں سمجھ آگیا تو اچھا نہیں سمجھ آیا تو بہت اچھا عظمت قرآن کے عنوان پر میں نے جو بات شروع کی تھی اسی بخت ہم کرتا ہوں میں نے کہا تھا قرآن جو عقیدہ دیتا ہے اس عقیدے پر اعتراض ہو تو قرآن جفاہ بھی کرتا ہے عقیدہ دے کہ امت کو چھوڑتا نہیں ہے عقیدے پر تحفظ بھی کرتا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ اللہ اکبر یہ اعلان کرنے کا فیدہ ہے اللہ سمجھ آگیا ہے نا یہ اس اعلان کا فیدہ ہے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق کتاب فرمائے میری آپ سے گزارش ہے ابھی دعا کے بعد ہمارا مختلف موضوعات جو لٹریچر باہر ہے نا آپ اس کو خریدو اللہ کہا ہے میں بزاحت کرتا ہوں میرا پیشہ نہیں ہے لٹریچر آپ سے پتہ نہیں اپنی کتاب بہتا ہے پیسے کماتا ہوگا کبھی آپ تشریف لائیں کہ تو آپ کو اندازہ ہوگا جو میں حدیعہ میں لٹریچر دیتا ہوں نا اس کی معنی سار ستر ہزار بنتا ہے یہ ہمارا پیشہ نہیں ہے آپ کو کبھی رجوع کریں کہ تو اندازہ ہوگا میں ایکس لیے محنت کرتا ہوں کہ آپ نے لٹریچر لینے کے لیے سرگودہ آنا نہیں ہے بھر یہیں ان کو لا کر دو فرقہ الہدیس فرقہ بریلویت فرقہ سیفیہ یہ کرنٹ والے لوگ ہیں کرنٹ لگاؤ تو ناچتے ہیں آپ کو بہت نہیں پتا ہے کہ نہیں دیکھیں کبھی آپ نے یہ بڑی بڑی پگڑی والے انگلی لگاؤ تو ناچتے ہیں کرنٹ والے فرقہ سیفیہ ان پر بھی کتاب ہے اور حسام الحرمین عمرزا خان کی اس پر بھی کتاب ہے اور جماعت المسلمین پر بھی کتاب ہے فرقہ مماتیت پر آخری مرخلوں میں اب کمپوزنگ شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ وہ بھی آ رہی ہے دعوت اسلامی پر بھی آ رہی ہے ایک ایک فتنے اور فتنیوں پر کتاب آ رہی ہے لکھنا ہمارے ذمہ ہے پڑھنا تو آپ کے ذمہ ہے نا اپنی کتابیں پڑھیں لٹرچر لیں اللہ ہم سب کو تفیق اتا فرمائے اور میری آپ سے گزارش ہے ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعہ رات مغرب سے لے کے ہم اتوار صبح نو بجے تک تین دن کا سرگودہ مرکز میں عوام کو کورس کراتے ہیں آپ ارادہ فرماتے ہیں تبلیغ والے تبلیغ والے تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھی رائی ونڈ جانے کے ارادہ کرو شیطان کی کمر ٹوٹی ہے میں کہے تو سرگود آنے کے ارادہ کرو خناز کی کمر ٹوٹی ہے دونوں کی کمر ٹوٹوڑو شیطان کی بھی ٹوٹو خناز کی بھی ٹوٹو ہم تمہارے دندگی بھر کے سروزے مانتے ہیں تم ہمارا ایک سروزہ نہیں مانتے تو پیار سے چلنا چاہیے نا ہم سارے مانے آپ ایک بھی نہ مانو ہم ہر سال آئے بیٹھ جائیں تم ایک بار بھی نہ ہو تو ہمیں بھی تھوڑا سا دکھ تو ہونا چاہیے کہ نہیں بولتے نہیں ہونا چاہیے نا اس لیے آپ ہمیں بھی خوش کرو ہم ہر سال تمہیں خوش کرتے ہیں آوگے نا بھی انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسولہ وعلا آلی وصحابی اچمائین اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے درگزر فرما جائد حجات کو پورا فرما اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما اے مولا کریم اس مدرسے کو ظاہری اور باطنی ترقی عطا فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالعیمان فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیف فرما اجمائین برحمت موسیقی